ہیلو مائی یوٹیوب فیملی میمبرز تو آج میں بھنڈی کا کچھ مطلب وہ فرہ خان کا جو ایک ویڈیو تھا ویسا کچھ بنانے جا رہی ہوں تو اس میں بولا تھا اسے بھنڈی لمبا لمبا کاٹنا ہے تو میں نے فریش بھنڈی لے کر آئی تھی بجار سے تو اسے لمبا لمبا کاٹ رہی تھی بہت ہی پسل رہا تھا کیونکہ یہ تھوڑا بھنڈی تھوڑا سٹیکی ٹائپ ہوتا ہے تو میں نے اس کو پھر بعد میں اس میں مثلہ میتھڈ لگا کات لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے کٹا ہاتھ میں ہولڈ ہو رہا تھا تو ایسے میں نے لمبا لمبا کاٹ تھوڑا دیر مطلب تو میں نے ایسے ہی رکھ دیا تھا کیونکہ اس میں تھوڑا پانی تھا تو کپڑی سے سو پوچ دیا تھا تو پوچھنے کے بعد بھنڈی تھی ontoway بھنڈی بھی آئی تھی بھنڈی تھی ٹائٹ تھی مجھے تو اس نے بولا تھا کہ فریش ایک دم تاجی تاجی ہے اس میں کوئی مطلب کہ اسے ٹائٹ والا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میں نے آٹا ڈال دیا آٹا ڈالنے کے بعد میں سوچ رہی تھی بیسن ڈال دوں پھر میں نے سوچا ہے نی فرا کھان نے اگر آٹا ہی بولا ہے تو پھر آٹا ہی ڈال دیتے کیونکہ بیسن کے تو بہت چیز کھاتے آٹا کا میں نے ایسا کھایا نہیں تھا اور بناتے بناتے میرا کیمرہ تھوڑا ہل رہا تھا پھر میں نے نمک دیا اس میں نمک میرا ہمیشہ کم ہی پڑتا ہے پتہ نہیں کیوں پھر حلدی دے دیا اور اس کے بعد دیگی میرچ مطلب دیگی میرچ نہیں دیا تھا کیونکہ وہ جیادہ سپائسی ہوتا ہے میں نے دیا تھا کاش میری لال میرچ اس سے مطلب ایک اچھا سا کلر آتا ہے مطلب ہر چیز میں اور میرچی بھی نہیں لگتے اور کھا کے بھی اچھا لگتا ہے اس کو تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنا پیارا پیارا کمنٹ مجھے چھوڑ کے جائیے تو ایسے میں نے اس کے بعد بھنڈی کو اچھے سی مکس کر لیا تھا پورا پھر نا بعد میں نا وہ جو مکسچر تھا وہ رہی گیا تھا تھوڑا سا پھر کڑائی لے لی کڑائی میں میں نے ڈال دیا تھا دھارا کا ریفائنڈ سن فلاور ریفائنڈ آئیل جو کی آئیل مطلب میری گیس خراب ہے تو گرم ہوئی میں تھوڑا ٹائم لگتا تو ایسے میں چیک کرتی رہتی ہوں تو ایسے چیک کرنے کے بعد دیکھا کہ ہاں نے مطلب کی آئل گرم ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے ایسے بھنڈی ڈالی ریلی اتنی کرسپی ہوئی تھی سچی میں بہت ہی اچھا لگا کھا کہ میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کری تھی میرے شورٹس پہلے میں دے دیتی اس کے بعد لانگ ویڈیو میں اچھے سے پورا ڈیٹیلز دے تو آپ بھی بنائیے ریلی کچھ چیزیں یوٹیوب میں بہت ہی اچھا چیز دکھاتے اور اس میں کچھ محنت بھی نہیں ہے سب کچھ گھر پہ ہی مل جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مللہ آپ ایسے یوں ہی ٹرائے کر سکیں آٹا تو سب کے گھر میں ہی رہتا ہے اور بھنڈی خرید لو بس ایسے کار دو لمبا لمبا اور آٹا کے ساتھ مکس کر کے ایسے لگا لو ہوئی ہی گیا تو یہ میری بھنڈی فرائی ہو گئی تھی ہونے کے بعد بہت بہت کریسپی ٹائپ بھنڈی بنی ہے یہ اور آپ کو میرا یہ بھنڈی کا ریسپی کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور اپنا پیار دھی سارا پیار مجھے ہمیشہ ایسے دیتی رہیے اور میں بھی کھا لیتی ہوں یہ کریسپی بھنڈی فور تھینکیو فور ووچنگ اوکے فرینس بابائی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر